بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں کرسپی کرنچی فرائی مسالے دار بندے ہی تین پومیڈیا اور اس کو ہم نے بیچ میں سے دو اس طرح سے کٹ لیا اگر چھوٹی ہیں تو ون پیس میں کٹ لیا اور اگر بڑی ہیں تو اس طرح سے کٹ لیا یہ بہت کرسپی بندیاں بننے والی ہیں اور کم ٹائم میں اور کم چیزوں کے ساتھ آپ ضرور درائی کی جگہ پرکوری بندی بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ون ٹی سپون لیسن اور دو ہری میرش باریک فائن چوب کیوی اور ہاف ٹی سپون زیرا حمز بزاہ کا نمک شامل کریں گے اور اس لیے بعد میں شامل کریں گے کہ اس کا کلر بھی برقرار رہتا ہے اور کرنچ بھی برقرار رہتا ہے آخر میں نمک ڈالنے سے اور ہم اس میں بعد میں کوٹی وی میرش بھی شامل کریں گے جب بندی فرائی کر لینے کے بعد ایک ادد لیمن ہے جو ہم تیار ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد ہم لیمن نہیں چور دیں گے اور آدھا کب سے زیادہ ہم نے وائل لیا جس میں ہمیں بندی فرائی کرنی ہے اس کے لیے اددد زیادہ تیل کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم بعد بھی نکال لیں گے اب یہ کڑائی میں ہم تیل گرم کریں گے جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں لیسن ہری میش اور زیرا شامل کریں گے وان بائی بان لیسن لائٹ گولڈن پراؤں ہوگا تو ہم اس میں ہری میش کھال دیں گے زیرا شامل کریں گے اور ایک دو پڑی پچے بھی شامل کریں گے اس میں بہت پیاری سے خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے ہم اس کو ایک دو میں پڑی کریں گے اس کے بعد بندی ڈال کے پڑی کریں گے اب اسے سٹیش پہ ہم بندی ڈال لیتے ہیں اور ان کو پڑی کریں گے اب یہ بندی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے اس کا ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ کرسپی بننے والی ہے اس لیے ہم ایک درائی کے ساتھ اس کے ساتھ پڑیں گے جو کہ آپ کو بہت پڑی کریں گے یہ بنانے میں بہت آسان ہے اور انہائیت ہی لڑیز بنے گی انشاءاللہ کیونکہ گریبیوں میں ایسے کھانے بہت پسند کیے جاتے ہیں اور آرام سے بن بھی جاتے ہیں کم ٹائم میں تاکہ ہوتھ ان کو زیادہ سریشانی بھی نہ ہو گا ہم اس کو میڈیم آنچ پہ فرائی کریں 5 سے 6 من کے لیے اور جب یہ گولڈن ہو جائیں گی ہم اس میں کھوٹی بھی لائمنٹ شامل کریں گے اور اس کو پھلا ہوا ہی پکائیں گے تاکہ اس کا کلر مرکہ رہے ہیں اب اسے سٹیچ پہ ہم خاکٹی سکون کھوٹی بھی ڈال دیں گے اور اس کو ایک میٹ سرائی کریں گے اور لیمنٹ ہو کے سرک کریں گے اب سرونگ ٹائم پہ ہم نمک شامل کر دیں گے ہز بے دائپا یہ جیجے مزے دار دائشے دار بینڈی تیار ہے جیسے کہ ہم نے تیل زیادہ لیا تھا فرائی کرنے کے لیے تو ہم نے ڈش آؤٹ کرتے وقت تیل سپرٹ کر لیا ہے اس کو ہم دوسری کسی کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اس میں لیمنٹ ہی جوڑ دیں گے الحمدللہ یہ بہت ہی کرسپی بنی ہے بہت اچھی سامدہ آئی ہے اس میں نکالتے ہوئے اور بہت ہی زیادہ دار مدے دار ہے انشاءاللہ ضرور ٹائم کی جگہ ہم بینڈی بھرائیتے کے ساتھ سر کریں گے گرین رائیتے کے ساتھ اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ نے تیالا کیا گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی